اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اگراف میں شانل پر نئے ہیں تو کینلی شانل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے ویڈیو سکپ مت کیجئے گا میری کوشش ہوتی ہے ریکشن شارٹ ہو اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈی لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اچھا جی چاچا جی کی یا بابا جی کی یا زتارہ کے والد کی جو ہے وہ ایک ویڈیو آتی ہے اور اس میں جو ہے وہ تھم نیل زی سے لگائے جاتے ہیں زی سے باتے تھم نیل پہ یہ اپنی ساری باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اب اصل راز کھلیں گے اس کے سمکہ یہ جو ہے تھم نیل لگاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اب اصل کیا راز کھلیں گے اب اصل چیزیں کیا کھلیں گی ایسی کون سی چیزیں جو منصر عام پر آنا جو ہے وہ رہ گئی ہے ان بابی کو جو ہے وہ چائے نہیں آرہا چار دن اگر ستارہ کی والدہ جو ہے وہ سکون کے گدار لیں گی ستارہ کے بعد تو ان کو چائے نہیں آرہا ان کو کوئی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کو یہ بھضم ہی نہیں ہو رہا بھئی آپ کہتے ہیں نا پنجاب میں محورہ ہے کہ جتھے دیکھ ہوتی اتھے آن کھل ہوتی بھئی آپ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں آپ اس گاؤں میں رہیے ستارہ کی والدہ جو ہیں وہ ستارہ کے ساتھ رہ رہی ہے صحیح باتیں اس عورت نے پوری زندگی دکھ گزارے ہیں اب جو لوگ کہتے ہیں ناجو اور آیشہ یہ جس طرح کی ریакشن دیتے ہیں ایک چادر دکھا کر یا پردے دکھا کر دوارے دکھا کر یہ جس طرح کی ریکشن دیتے ہیں یہ چالیس چالیس سال کی جو ہیں لڑکیاں میں یہ ہی کہوں گی نا کہ یہ اس طرح کی ریکشن دیتے ہیں کہ ستارہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے ہم ستارہ سے بہت پیار کرتے ہیں ستارہ نے کبھی آپ لوگ کا نام بھی لیا ہے ستارہ سے آپ لوگ خامہ خامہ میں چھپکتے ہیں ستارہ سے اور یہ جو رہیٹرز کہتے ہیں نجو نے ستارہ یاسین کی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا ایسی حرکتیں کہ ان کو دوسری شادی کرنی پڑی تو یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں میری نظر میں یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں واقعی نجو ایسی ہیں اب یہ جو جتنی میٹھی چھوری بن رہی ہیں ہمیں سب ان کی حقیقت پتا ہے ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے ہی اتنا مجبور کر دیا تھا اور اس قدر ان کے حالات تنگ کر دیئے تھے ستارہ کی اور ستارہ کی والدہ کی کہ ان کو مجبوراں شادی کرنی پڑی تھا ایسی باتیں دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ شادی اس لئے کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سک کا سانس لے سک کی چیزیں گھڑیاں دیکھیں انہوں نے یہی سوچا کہ چلو جی یہ باہر رہتے ہیں میں بھی سکون سے پیٹھوں گی ایک جگہ مجھے میرے سر پہ ایک چھت ہوگی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے چاہیے شاید انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کیا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ مجھے عزت سے دو روٹی دے گا روٹی سوکھی دے گا پر مجھے ایک چھت کے نیچے بٹھا کے کھانا مل جائے گا مجھے لیکن اس بچاری عورت تو کیا پتہ تھا کہ دور کے ڈھول جائیں وہ سوہانے ہیں جو لوگ باہر باہر کا کرتے ہیں ٹھیک ہے میں مانتی کہ وہاں رہ کے انہوں نے بہت زیادہ دیکھی بہت اچھی جگہ ہے بہت موتبر جگہ ہے یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ رہنے کے لیے جو ہے وہ گھروں میں کام کریں اس آدمی نے ان کو ستا یاسن کی والدہ کو گھروں میں نوکرانی بنا کے رکھ دیا وہ بچاری اس عمر میں کام کرتی تھی اور آپ کو پتہ ہیں کہ یہ جس طرح کا کام ہوتا ہے میٹ سے جس طرح کا کام لیا جاتا ہے پاکستانی انڈیا منگلہ دیشی میٹ سے باہر کے ملک میں عرب ممالک میں یہ بہت سخت کام لیا جاتا ہے ان کو ایڈوپی کھانا بنانا تو آتا نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہوں گے یہ صفائیاں سترائیاں یا بیوی سٹنگ بھی اس ایج کی عورتیں نہیں کرتے تھیں تو یہ ان کے انتہائی سخت کام کرتی ہوں گے یقینا جہاں پہ بھی کام کرتی ہوں گے اور اس پڑھاپے میں جبکہ اتنی ساری پرابلمز ہیں ان کو اور ستارہ یاسی کی ضائعبت ہے اب زندگی اچھی ہے کلیوی زندگی اُزار رہی ہے تو ہر کوئی اس عمر میں چاہتا ہے کہ اب ہم سکون کی ساس لیں سکون کی گھڑیاں لیں تو وہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس کے پاس رہ رہی ہے لیکن چاچے کو جو ہے وہ چین نہیں آرہا یہ وہاں سے بیٹھ کے ان کو آوازیں دیتے رہیں گے اور ستارہ کیوں اٹھائے ستارہ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کا بوجھ اٹھانے کی وہ اس کی اچھائی ہے بڑکپن ہے کہ جتنے دن وہ ان کو رکھ لے ان سے پیار سے سلوک کریں ان سے محبت کے ساتھ سلوک کریں لیکن یہ ستارہ کی ذمہ داری نہیں ہے کیوں بھئی مسٹر تھرٹی پرسن کیوں نہیں خرچہ بھیجتے اپنے والد تو خرچہ بھیجے مسٹر تھرٹی پرسن اور مسٹر تھرٹی پرسن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والد کا خرچہ اٹھا ہے جب خود اتنے رئیز زادے ہیں وہ سعودیہ میں جو ہے وہ شیخ لگے ہیں تو وہ بھیجے نہ والد کے خرچہ کہا جاتا ہے کہ راشن تقسیم ہوتا ہے تو آپ مجھے ایک باب بتائیں کہ میں صدمہ کے اب میں ان کو صدمہ ہی کہوں گے کیوں کہ وہ سٹرائک بھیج رہی ہیں ان کو عزت راست نہیں ہے تو ٹھیک ہے جو صدمہ کے اگر آپ ویلاغز دیکھیں دیکھیں کبھی بھی اس عورت نے اپنا پورا ہوم ٹور نہیں دیا کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا ہوم ٹور دیا جو فنیچر ہے وہ فنیچر اسی طرح سے پڑا ہے کبھی بھی چینجز نہیں آئیں اس کے فنیچر پر اور آپ اقاموں کی فیصے نکال لیجئے کون سا اس کا شوہر جو ہے وہ لکھو پتی ہے وہاں پہ کہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس اور اس طرح سے دسٹریبیوشن ہوتی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا تھا راشن کی دسٹریبیوشن ہوتی تھی یہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ دیکھیں میں یہاں پہ مزاق نہیں ہوڑا رہی کتن میں کسی کی غربت کا مزاق نہیں ہوڑا رہی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو بہت کچھ دے لیکن میں اس کے گھر کے حالات بتا رہی ہوں کہ وہ دو انڈے کی بھرجی جو ہیں وہ کتنے ماشاءاللہ پانچ جو سات لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہیں دو انڈے کی بھرجی میں پیاس ٹیماتر ڈال کے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ناشتہ بناتے ہیں میں نے ان کے ولوگ میں بھی دیکھا ہے کہ زیادہ سبزی بنتی ہے گوشت بھی جو ہے وہ اتنا تھوڑا سی مقدار میں جو ہے گوشت جو ہے وہ لے کر بنایا جاتا ہے دائیسی باتیں مہنگائی کے دور ہے دیکھیں اب کہا جائے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے باہر بھی جو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے گلوبر ریسیشن کا دور ہے تو اس میں ہر جگہ جو ہے مہنگائی ہے اور ہر کسی میڈل کلاس لوگ کے لئے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی ہے اب وہ والی چیزیں نہیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باہر زندگی گزار رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی باہر نہیں ہم پاکستان میں زندگی گزار لیں کیونکہ پاکستان میں آپ میڈ رکھ سکتے ہیں آپ ہر چیز دیکھیں اپنا ملک تو اپنا ملک ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دس سہولتیں میسر ہیں باہر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو آپ کو بہت ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے بہرحال ہم نے صدمہ کے حالات خود دیکھیں ہیں کس طرح کے اس کے اپنے حالات ہیں ڈال سبزی اور اس طرح کی چیزیں وہ بناتی ہیں تو اس میں کیا راشن ڈیوائیڈ ہوتا ہوگا ایک عورت کو آپ یہاں سے لے کر گئے چاہتا جی وہاں سے آپ نے اس سے کام کروایا آپ نے اس کی بڑی ہڈیوں کا خیال نہیں کیا آپ نے اس سے لگتار کام کروایا وہ بیچاری عورت وہاں کام کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی اور آپ کو بھی پالتی تھی آپ کی یہ حالت تو دیکھیں خانستے رہتے ہیں آپ وہاں پہ کیا کام کرتے ہوں گے کوئی کام نہیں کرتے ہوں گے اس عورت نے آپ کو پالا توسہ آپ کے بیٹے کے بچوں کو پالا توسہ آپ ٹھیک ہیں وہ اس کے نوازیں نوازیں بھی تھے لیکن یہ اس کا بڑکپن ہے اب جبکہ زندگی کے چار دن وہ عورت سکون سے گزارنا چاہ رہے تو بھی آپ لوگ کو اتنا کھل رہے ہیں آپ اس کو آوازیں دے رہے ہیں اور اس کو بلا رہے ہیں آپ پہ اور آپ اصل کہانیاں کھولیں گے کیا کھولیں گے بھئی اور کتنی کہانیاں رہ گئی ہیں جو کھولنا باقی ہیں اور کتنی کہانیاں رہ گئی ہیں جو ہمارے کانوں نے سنی نہیں ہے ہمیں سب پتا ہے ہمیں سب کی اصلیت اور سب کی جو بات ہے اور چاہت جو ہے نا پتا ہے اور نجو جو بٹھا کے آپ کو یہ ایسے ایسے تھمنیل لگواری ہے نجو کو ٹھیک ہے بھئی انہوں نے تو کہا تھا تھمنیل نہیں بنانا آتا جب نجو کو تھمنیل بنانا نہیں آتا تو آپ کو کیسے تھمنیل بنانا آ گیا مجھے بات بتائیں یہ سارے آئیڈیاں آپ کو نجو بیٹھ کے دیتی ہے وہاں سے فساد کرواتی ہے اور یہ سارے چیزیں جو ہے آپ اس طرح کی کانٹروبرسی کریئٹ کرتے ہیں ویلاؤگنگ کے ذریعے اور یہ آپ لوگ یہ نجو کا بھی یہی ہے ان کے والد کا بھی یہی ہے یہ کوئی بات نہیں کرتے یہ اتنے چلاک لوگ آئیں کہ یہ تھمنیل پہ ساری باتیں کرتے ہیں تھمنیل پہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور وہاں سے بلیک میلنگ کرتے ہیں یہ ہمیں اپنے گھر میں گھساؤں ہمیں کیا آپ کریں بھئی ستارہ جو ہے اس کے اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ لوگ کے حصے آپ کے نام کر دے جائدادیں آپ کے نام کریں کیونکہ آپ بھئی بدقسمتی سے ستارہ یاسین کے رشتدار ہیں بس یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ستارہ یاسین کی یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے ستارہ یاسین کی کہ اس کے رشتدار ہیں آپ لوگ آپ سب لوگ ایک کہانی بند ہو جاتی ہے تو دوسری کہانی شروع ہو جاتی ہے ایک سٹوری بند ہوتی ہے دوسری سٹوری شروع ہو جاتی ہے آپ مجھے ایک بار بتائیں اگر آپ کے والد جو ہے وہاں پہ اتنی اچھی زندگی ہوتا رہتے ہیں اور آپ کے 30% بھائی جو ہے وہ بڑے ہی اچھے کاروباری آتے ہیں تو اتنے عرصے سے انہوں نے اپنی فاملی کو پاکستان کیوں نہیں بیچا مجھے اس کا جواب دیں گی آپ کتنے سالوں سے جو ہے آپ کی بھابی جان اور آپ کے بھائی جان جو ہے وہ پاکستان تشریف ہی نہیں لائے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ آپ کی باتیں اور گھدے کھلاتے آپ اپنے پاس رکھیں یہ سعودیوں میں بہت اچھی زندگی ہوتے تھے بہت اچھی وہ ہم نے دیکھی ہے کتنی اچھی زندگی ہوتے تھے وہی فنیچر وہی سب کچھ وہی کالین ایک گھر کا پردہ تک تو بدلتی نہیں آپ کی بھابی کوئی نیا برطن ہم نے ان کے گھر میں نہیں دیکھا تو کون سے اچھے حالات ہیں بھئی کن اچھے حالاتوں کے آپ بات کر رہی ہیں کونسی لیفش لائف سٹائل کی جو ہے وہ آپ بات کریں پچھلے دنوں شوشہ چھوڑ دینا کہ جب نینو آن گئی تھی کہ ہم ترکی جائیں گے ترکی جائیں گے کونسا ترکی کہاں کا ترکی ڈراموں میں ہی ترکی دیکھتے ہیں آپ لوگ کونسا آپ کی بھابی جو ہے وہ چلے گی تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ پھیلار ہیں ان کے رشتہ داروں کو چین نہیں ہے اور یہ ستارہ کا ویلوگ اور ستارہ کی جو مینٹل سٹیٹ ہے انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھا ہے میں یہ نہیں کہہ لیے کہ ستارہ کا ویلوگ جو ہے وہ اچھے نہیں ہے ستارہ کی ویلوگ بہت اچھے ہیں لیکن یہ ساری کونٹروورسی کرنے کے بعد جو ہے اس کو ویوز بہت اس کے جو ہیں وہ گر گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہی اتنی رونے گانے لگائے ہیں اتنی ہائی ہائی کلکل دالی بھی ہے ستارہ یاسین پہ اتنی میں کہتی ہوں نظرِ بد ہیں ان کے رشتہ داروں کی کہ اس عورت کو یہ جو ہے وہ جینے نہیں دیں گے بہرحال آج تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شائع کیجئے thank you so much for watching اللہ حافظ